ہیلو میرے پہرے سائنٹسٹو تو کیسے آپ سب ٹھیک ٹاک امید کرتے ہو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی لیکچر میں پتہ ہے آپ کو کیا کریں گے ڈائیپول ڈائیپول پورس کریں گے کہ ڈائیپول ڈائیپول پورس ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں اسے پہلے لیکچر میں ہم نے کیا تھا کہ ڈائیپول ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں تو اگر آپ کو اس کے حوالے سے نہیں پتہ کہ ڈائیپول کیا ہوتے ہیں تو آپ کو ڈائیپول ڈائیپول پورس سمجھ نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہاں پر جا کے لے دیکھ لے بہتر انٹرسٹنگ ہے یار میں نے مکمل آپ کو سرڈیپیکیٹ دیا ہے کہ ڈائیپول کیا ہوتے ہیں پولر مالیکل ہوتے ہیں یار اور آپ کس طرح پہ چانیں گے یار اوہ ون پوائنٹ سیون ٹوائلہ الیکٹرون کی ٹیور والا کنسپ کو چھوڑ دے یار کب تک باغو گے اس کے پیچھے ٹھیک ہے تو کابی اور میں نکالے اور خوشی خوشی سے نورس بنانا سٹارٹ کر لے اور موٹیویٹڈ رہے ڈٹے رہے آپ ضرور کامیاب رہیں گے ٹھیک ہے اور اپنے پاس سرڈنگ ڈال دے ڈائیپول ڈائیپول پورس اس کا پوس مارٹم آج ہم کریں گے ڈائیپول ڈائیپول پورس اس ڈائیپول ڈائیپول پورس اس اگر ڈائیپول کا کنسپ آپ کو سمجھ آیا ہے تو اب یہ آپ کو ڈریکلی اس ٹاپک کے نام سے پتا چلتا ہے کہ وہ پورس جو ایک ڈائیپول کے بیچ میں ہوتا ہے ایک ڈائیپول کا دوسرے ڈائیپول کے بیچ میں کیونکہ ایک ڈائیپول میں جو پورس اس کو تو انٹرمالکلر پورس کہتے ہیں اور یہ تو ٹائپ ہے کس کا انٹرمالکلر پورس ٹھیک ہے تو اس لئے ایک ڈائیپول کا دوسرے ڈائیپول کے ساتھ مطلب یہ کہ ایک پولر مالکل کا دوسرے پولر مالکل کے ساتھ تو سب سے ایزی ڈیپنیشن یہ ہے میلے کنگا the pores of attraction the pores of attraction attraction that are present جو کی موجود ہوتا ہے that are present between one ڈائیپول ایک ڈائیپول کا with other ڈائیپول دوسرے ڈائیپول کے ساتھ with other ڈائیپول are called اس کو میں کہوں گا are called ڈائیپول ڈائیپول پورس اس کو میں کہوں گا ڈائیپول ڈائیپول پورس the pores of attraction between one ڈائیپول with other ڈائیپول are called ڈائیپول ڈائیپول پورس کیسے دیکھو ایسے example 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 اسی طرح ہمارے پاس ایک اور بھی ایچ سی ایل مالیکیول ہے کیونکہ اس کے جو سلوشن ہوتا ہے یا اس کے جو کیا بولتے اس کو اس کے جو گیس ہوتے اس کا جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح کسی اور میں بھی مشٹیول ہوں گے تو یہ ہمارے پاس پارشل نیگٹیو اب کیا ہوتا ہے اس پارشل نیگٹیو کا اس پارشل پوزیٹیو کے ساتھ جو ہے کچھ کچھ ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے مطلب پورس کریٹ ہوتا ہے دیکھو یہاں پر ایچ پلیس اور اس کا سی ایل مائنس اس کا پورس کریٹ ہوتا ہے اس کے ایچ پلیس کے ساتھ یہ پارشل نیگٹیو پارشل پوزیٹیو پارشل نیگٹیو پارشل پوزیٹیو تو اب یہ جو پورس ہے یہ اس پورس کو میں کہتا ہوں ڈائپول ڈائپول پورس کیوں ڈائپول ڈائپول پورس کرتا ہوں اس لیے کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک ڈائپول ہے یہ سب کا سب اچھے لیے ہمارے پاس ایک ڈائپول ہے یہ ہمارے پاس بھی ایک ڈائپول ہے اب اس ڈائپول کا اس ڈائپول کے ساتھ جو پورس اپ اٹریکشن ہے تو دو ڈائپول ہیں تو ہم کہتا ہے ڈائپول ڈائپول اور پورس بھی ہے تو ہم کہتا ہے کہ ڈائپول ڈائپول پورس دیکھو ڈائپول ڈائپول پورس تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈائپول ڈائپول پورس ہو گئے ٹھیک ہے اب دیکھو اگر یہ لنڈھ ہمارے پاس مطلب ہمارے پاس مالیکیول زیادہ ہے مالیکیول ہمارے پاس مور ہے مطلب ٹو سے زیادہ ہے تو پھر یہ پورس اس طرح ہوگا یہ ہمارے پاس مائنس پارشل پازیٹو اس کا پورس ہوگا دوسرے مالیکول کے پارشل پازیٹو سے اور یہ سی ال اس کا پورس ہوگا دوسرے مالیکول کے پارشل پازیٹو سے یہ سی ال اسی طرح اور بھی مالیکول ہوگا مطلب میکسر میں آوے لے بل تو ہوگا ٹھیک ہے تو یہ پارشل پازیٹو پارشل نیگٹو اس کا بھی پورس آب اٹریکشن ہوگا اسی طرح اس کا بھی ہوگا اس کا بھی ہوگا تو یہ سب مطلب اس میں جو ہے پریزنٹ ہوگا اور اسی وہ جیسے ہمارے پاس جو ہے ایک مالیکل کا دوسری مالیکل کے ساتھ پورس جو ہے ایرائز ہوتا ہے اور اس کو ہم انٹر مالیکل پورس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے انٹر مالیکل پورس اور پھر انٹر مالیکل پورس میں کون سا ٹائپ ہے ہمارے پاس ڈائیپول ڈائیپول پورسس ہیں ڈائیپول ڈائیپول پورسس ہیں کیونکہ یہ بھی ایک ڈائیپول یہ بھی ایک ڈائیپول اب یہ پورس تو یہ ایک ڈائیپول اور دوسرے ڈائیپول یہ پورس یہ ایک ڈائیپول کسی اور دوسرے مانیکل کے ساتھ یہ پورس یہ ایک ڈائیپول اسی طرح کسی اور ڈائیپول کے ساتھ تو آپ ایک پورس کو دیکھیں تو خام خام دو ڈائیپول کے بیچ میں ہوگا اس دیپورس کو ہم بولتے ہیں ڈائیپول ڈائیپول پورس سیمپل سی بات اب دیکھو ایم سیکیوز اس میں کیا ہے ایم سیکیوز اس میں یہ ہے اکثر کوسچن آتے ہیں آپ کو بولتے ہیں کہ ڈائیپول پورس میں کتنے پول پریزن ہے سمجھ آتی ہے آپ کو کوسچن دیتے ہیں کہ ڈائیپول پورس میں کتنے پول پریزن ہے دیکھو دیکھو میں آپ کو مسیکیوز دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ڈائیپول پورس ہے تو ڈائیپول پورس میں کتنے پورس پریزن ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس اچ سی ایل ہے اس کا پارشل نیگٹیو اور اس کا پارشل پازیٹیو یہ پورس کریٹ کرے گا کسی اور اچ سی ایل کے مالکول کے ساتھ اس کے پارشل پازیٹیو کے ساتھ اور یہ سی ایل اب دیکھو یہ پورس ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ پورس ہے کونسی پورس ہے ڈائیپول ڈائیپول پورس ہے ڈائیپول ڈائیپول پورس ہے تو ڈائیپول ڈائیپول پورس میں پولز کتنے آویلیبل ہے تو دیکھو دیکھو نیا یہ ڈائیپول ہیں اور یہ ڈائیپول ہیں یہ پورس ایک ڈائیپول دوسری ڈائیپول کے بیچ میں ہیں ڈائی کا مطلب ہے دو تو مطلب ایک ڈائیپول میں تو یہ ایک پول پازیٹیو پول نیگٹیو پول پازیٹیو پول نیگٹیو پول تو مطلب بھی کی پولز اس میں پور آگلیبل ہوتے ہیں اب سمجھ میں آگئے تو اپنے پاس لکھ کے ڈائیپول پورس ہے یا سمپلی اس طرح بھی آ سکتے ڈائیپول پورس ہے پور پولز اس کے کتنے پولز آویلیبل ہے پور پولز اس کے آویلیبل ہے اکثر آتے ہیں ٹھیک ہے امپورٹن ایپسیکیوز یہ سمجھ میں آئے اب دیکھو اب اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایگزامپل ہے یہ تو ایک ایگزامپل ہوگا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی پولرز مالیکیول ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایج بی آر ہے تو ایج بی آر میں بھی ڈائیپول ڈائیپول پورس آویلیبل ہوتے ہیں دیکھو کیسے یہ ایچھ ہے ہمارے پاس یہ بی آر اسی طرح ایک اور بھی ہمارے پاس مالیکیول ہے اور وہ بھی ایج بی آر ہے ٹھیک ہے اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پارشل پازیٹو پارشل نگٹیو یہ پارشل پازیٹو یہ پارشل نگٹیو تو اس کا پارشل نگٹیو اس کے پارشل پازیٹو سے پورس منائے گا یہ ایچ پلیس بی آر مائنس اور یہ اس کے ساتھ ایچ پلیس بی آر مائنس کے ساتھ بھی ہوگا تو اس پورسز کو ہم بولتے ہیں ڈائیپول ڈائیپول پورسز میں ڈی ڈی اپ سے ریپریزنٹ کروں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایچ آئی میں بھی ہوتا ہے ایچ سی ال میں بھی ہو سکتا ہے ایچ سیکٹرہ یہ ایچ آئی کا پارشل نگٹیو پارشل پازیٹو دوسرے ایچ کے ساتھ پازیٹو آئی نگٹیو اسی طرح تیسرے کا ایچ پازیٹو اور یہ ہمارے پاس آئیوڈی نگٹیو اور اسی طرح یہ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ڈائیپول ڈائیپول پورسز ہے یہاں تک کن سے میں سمجھ میں آیا بھولے سمجھ میں آیا اب دیکھو چوتھا اگزامپل ہم لیتے ہیں ہمارے پاس جو ہے ایچ ٹو ایس ہے کیا ایچ ٹو ایس میں آویلیبل ہے بلکل آویلیبل ہے دیکھو یہ ہمارے پاس سل پر ہے ایک یہ ہیٹروجن ایک یہ ہیٹروجن یہ ہمارے پاس پارشل پازیٹو یہ بھی پارشل پازیٹو اب ادھر اگر کوئی دوسرا مالکل آ گیا یہ ایچ ہو اور یہ ایچ پارشل پازیٹو پارشل پازیٹو اور یہ پارشل نگٹ ہو یہ بھی پارشل نگٹ ہو تو اس کا اس کے ساتھ پورس آف اٹریکشن کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس ڈائیپول ڈائیپول پورسز ہے سمجھ میں آیا بھولو سمجھ میں آیا اسی طرح اگر میں آپ کو دوں کہ ہمارے پاس ایک اور بھی ہے پی ایچ تری کیا پی ایچ تری میں یہ پارشل پازیٹو پارشل پازیٹو پارشل پازیٹو اس پر پارشل نگٹ ہو اس پر پارشل نگٹ ہو سمجھوں کا کسی دوسرے مالکل کے ہائٹروجن پی ایچ تری کے اس کے ساتھ جو ہے پورس آف اٹریکشن کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس ڈائیپول ڈائیپول پورسز ہے یہ جو پورسز ہے اس پاس پورس کا اس ہائٹروجن کے ساتھ یہ ہمارے پاس ڈائیپول ڈائیپول پورسز ہے سمجھ میں آیا ہے بھولے سمجھ میں آیا ہے اب دیکھو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی پولرز مالکل ہیں ہمارے پاس سب کے سب میں ڈائیپول ڈائیپول پورسز آبیلی بڑھا ہوگی تو اپنے پاس ایک بات لکھیں ڈائیپول ڈائیپول پورسز will be present in all types of molecules یہاں پر لکھتے شاباس ڈائیپول ڈائیپول پورسز ڈائیپول ڈائیپول پورسز پوائنٹ ڈائیپول ڈائیپول پورسز چتنے بھی ڈائیپول ڈائیپول پورسز ہے will be present will be present یہ ہمارے پاس موجود ہوں گے in all types in all types آپ پولر مالکل پولر مالکل میں ڈائیپول ڈائیپول پورسز ہوں گے اب اگر انسیکیوز آیا which one of the following have ڈائیپول ڈائیپول پورسز تو آپ کو کیا دیکھنا ہے آپ کو صرف پولر مالکل دیکھنا ہے منزilities میں اسے سوال کرتا ہوں ٹھیکے خدا کے لئے صرف پولر مالکل کو دیکھنا ہے اب دیکھیں آنکہ ان کو دیکھ لیں یار اس میں کون سا پولر ہے تو ٹھیک ہے اس میں ڈائیپول پورسز ہوگا اب آپ کو کیسے پتے چلا گا کہ یہ پولر ہے یہ پولر نہیں ہے تو یار ڈائیپول کانسے میں میں نے آپ کو کہتا رہا ہے ایٹیکچر کمپیٹ اُرپن دیا تھا ٹھیک ہے صرف اس سرٹیفیکیٹ کے لیے تو جہاں پر بھی پولر مالیکیول ہے اس میں ڈائیپول ڈائیپول پورسز ہے پولر مالیکیول نہیں ہے ڈائیپول پورسز اس میں نہیں ہے ایم سیکیوز آپ کو دے رہو دیکھو ایم سیکیوز اپنے پاس لکھے سب سے پہلے انسے سکرین شاٹ لے شعباز انسے سکرین شاٹ لے مٹھا دے مٹھا دے مٹھا دے چلو مٹھا دے ایم سیکیوز اپنے پاس لکھے شعباز ایم سیکیوز آپ کے پاس ہے ڈائیپول ڈائیپول پورسز آر او کون سے ہمارے پاس ہوں گے ڈائیپول ڈائیپول پورسز آر سمم ٹائم ڈائیپول ڈائیپول پورسز کو انہوں نے لگو کھا ہو گا ڈائیپول 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 نہیں کرتا سی اپشن انہوں نے دیا کہ نئی بھائی تم تو غلط ہو یار ہمارے پاس ہیلیم ایک ایٹم ہے اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے اور ڈی اپشن انہوں نے دیا ہے کہ نئی بھائی بوٹ بی اینڈ سی ہے ٹھیک ہے تو اس میں نہیں ہے دیکھو یہ ہیلیم جو ہے ہمارے پاس ایک ایٹم ہے اور ہم کہتے کہ اس کا ویلنشل کمپلیٹ ہے تو یہ ہمارے پاس یہ بھی نان پولر میں آتے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے آل لڑی اگر نہیں بتا تو پہلے لیکچر کو دیکھے اس سے پریویس والا یہ ہمارے پاس نان پولر ہے تو اس لیے اس میں بھی ڈائی پول ڈائی پول پورسز نہیں ہے اور اس میں بھی ڈائی پول پورسز نہیں ہے کیوں کہ نان پولر میں نہیں ہے یار یہ پولر ہے اس میں ڈائی پول پورسز پریزنڈ ہے اس میں ڈائی پول پورسز نہیں ہے اس میں ڈائی پول پورسز نہیں ہے اگر اس امسیکیوز کی جگہ اپشن اس طرح آ جائے دیکھو آپ کو اپشن اے دے کہ ہمارے پاس سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو او ایچ کیا اس میں پریزنٹ ہے آپ کو دے کہ ہمارے پاس جو ہے ایچ ٹو ہے بی آپ کو دے کہ ہمارے پاس پی پور ہے سی آپ کو دے کہ ہمارے پاس این ٹو ہے ڈی آپ کو دے کہ ہمارے پاس او ٹو ہے کیا اس میں پریزنٹ ہے تو دیکھو اس میں اس میں جو ہے پریزنٹ ہے ڈائپول ڈائپول پورسس اس میں ناٹ پریزنٹ ہے ناٹ پریزنٹ اس میں بھی ناٹ پریزنٹ ہے اور اس میں بھی ناٹ پریزنٹ ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس نان پولر ہے تو اس میں جو ہے آل بی سی اینڈ ڈی اپشن یہ آتے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے علاوہ مختلف ٹائپ امسی کیوز آتے ہیں مطلب مختلف اپشن آپ کو دیتے ہیں اس طرح نہیں کہ آپ کہیں گے کہ سر نے تو یہ کوسٹن نہیں لکھا ہے یہ امسی کیوز نہیں لکھا ہے بس میں نے concept بتایا آپ کو certificate دیا اب اگر یہ example آجائے کہ اس میں dipole dipole forces ہے یا نہیں S8 اور آپ کہیں سر نے تو یہ نہیں کیا یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے یہ بھی آپ کے پاس جو ہے nonpolar ہے تو nonpolar ہے تو دھائیپول dipole forces نہیں ہے میں نے بات لکھی تھی ش���wolf polar ہوگا وہ میں ہوگا بس یہ copy ayeIR certificate ہے آپ کے لئے اب آپ کو دیکھنا ہے کہ کونسا polar ہے ہے کونسا polar نہیں ہے اس کا بھی certificate میں نے آپ کو دیا تھا ٹھیک ہے اپنے پاس ہمیں لکھتے کی دائیپول پورسز ہمارے پاس کب سٹرانگر ہوں گے تو میں لکھوں گا سٹرینٹ سٹرینٹ آب ڈائیپول ڈائیپول پورسز مطلب ہمارے پاس ڈائیپول ڈائیپول پورسز کب سٹرانگر ہوں گے ہوں کون سا سٹرینٹ ہوگا جس میں دائیپول پورسز میں کہوں گا کہ سب سے طاقتور ہے